جی اسلام علیکم ڈاکٹر سمبرہ آمین چودری لاہور سے کے سیاپ لوگ اور انشاءاللہ تعالی چینج ضرور آئے گا وقت ضرور بدلے گا مہنگائی ہم بھی ختم ہوگی آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے بس وعدہ کریں میرے جو سبسکرائبرز ہیں یا میرے فالورز ہیں یا میرے فیس بک فالورز ہیں سب نے ووٹ کے لیے نکلنے ہیں اپنا حق جو ہے یہ آپ لوگوں نے ادا کرنے ہیں سستی سے چھٹی منانے کے لیے گھر میں نہیں بیٹھنا آج چھوٹی سی بات آپ لوگوں سے میں نے شیئر کرنی تھی پہلے بھی میں نے کئی دفعہ شیئر کیا لیکن آج اکیلا میں اس چیز کے بارے میں آپ سے بات کرنے لگی ہوں کہ جو پلاسٹک بوٹلز ہیں جو کہ انتہائی ہماری یوتھ آپ کو پتہ ہے اپنی میری یوتھ میں میری جان ہے کہ ہماری یوتھ نے نیکسٹ میں ہمارے ملک کو سنبھال لیں تو یوتھ جو ہے وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں ہی پانی پیتی ہے اور اس پلاسٹک میں یہ بہت وائٹ سپریڈ انڈسٹری ہے اور بہت کچھ ابھی اس پر ریسرچز ہو رہی ہیں کہ ہیومنز میں کیا افیکٹ آ رہے ہیں تو ابھی تک جو ریسرچز ہیں اس میں تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو کیمیکلز ہیں بی پی اے اس کو بسفنول کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ آپ کے جو ہے طرحوں کا مسئلہ بھی پیدا کر سکتا ہے اس کی پریزنس ہے اگر پانی میں جو کہ پلاسٹک میں رکھا گیا ہے اور بعد میں اس کی ٹیمپریچر کنٹرول نہیں کیا گیا وانس ایک بوٹل ہیٹی ٹیمپریچر سے نکل کے آتی ہے پھر آپ اس کو تھنڈا کرتے ہیں اس پانی کے اندر پانی کے علاوہ کیا کیا ہے یہ اگر ہم خود ٹیسٹ کرائیں لیب سے تو ہمیں پتہ لگ جائے ٹھیک ہے باقی سارا آگے ڈیمیج جو آ رہا ہے وہ آ رہا ہے ہمارے سپرمز پہ کیونکہ اتنا وائٹ سپریڈ یوز ہے ہر چیز پلاسٹک کی بوٹل میں مل رہی ہے بچوں کے لیے جو چیزیں بھی یہ پیتے ہیں یہ پلاسٹک ڈسپوزبل ہر چیز ایون ہمارے گھر میں جو بڑی بوٹل میں پانی آ رہے وہ بھی پلاسٹک کی ہے it has to be reduced the use of plastic bottles has to be used plastic بوٹلوں کو کا استعمال کم کریں یا آپ کے سپرمز کی کوالٹی سپرمز کی کوانٹ سپرم کی موٹلیٹی مورفالوجی سب کم کر کے مردانہ بانچپن میں کانٹریبیوٹ کر رہی ہے تو پلیز say no to plastic bottles بڑی اچھی بوٹلز مل رہی ہیں آفس جانے لے کے جانے کے لیے یا سکول لے کے جانے کے لیے مارکٹ میں جو اندر سے سٹیل کی بنی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تو کب ہم آج شروع کریں گے یہ کام تو کافی سال لگ جائیں گے ابھی ہمیں اس کو پورا eradicate یا اس سے پورا چھٹکارہ حاصل کرنے میں آپ سٹیل کے مگز رکھیں اپنے آفس ٹیبل پہ اور سٹیل گلاسز پہ آئیں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چاند ہمارے پاس چارہ نہیں ہے تو say no and goodbye to plastics ہم آہستہ آہستہ اس کے damaging effect سے نکل آئیں گے اور وہ لوگ جو plastic factories میں کام کرتے ہیں وہ کمس کم چار سے پانچ times زیادہ ان کے اندر مردانہ بانچپن اور مردانہ کمزوری پائی جاتی ہے سو بس یہ آج کا message تھا باقی micro plastics وہ ہیں جو کہ گندگی کی فارم میں ہمارے اس میں کورا کرکٹ میں جمع ہو رہے ہیں اور وہ کس طرح سے ہمارے life کو effect کرتے ہیں یہ میں next video میں بتاؤں گی انشاءالت اللہ ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اور اللہ میاں خیریت سے ہمارے election day کو بھی گزار سب اللہ کی امان میں رہیں اللہ حافظ